سندگی مشہور موڈل اور ایکٹرس زرطا جھاشمی نے دم نیوز کے چیف ریپورٹر سندھ فارس ویال سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہر فیلڈ اچھی ہوتی ہے صرف خود کو اچھا ہونا چاہیے میرے والدین کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور آگے بڑھنے کی تمنہ ہے اسلام علیکم جی زیادہ جی کیا حال ہے ہمارے دم نیوز اور دم میکزنگ کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ موڈلنگ کے حوالے سے کیسے آپ کا اسٹارٹ ہوا مجھے اس فیلڈ میں بچپن سے شوق ہے تو تقریبا مجھے تین سال ہو چکے ہیں اس میں کام کرتے ہوئے تو میں نے کافی موڈلنگ کی ہے اور سٹیج ڈرامے بھی کیے ہیں اور مجھے آفر آئی ہے مطلب ڈرامو کی تو اگر اچھا رول ہوگا تو میں ضرور کروں گی اس میں کام موڈلنگ کے حوالے سے کیا کسی سے متاثر ہو کے آئیں یا ایسے ہی شوق ہوا ظاہرے ٹی وی میں دیکھ کے مجھے شوق ہوا بچپن سے اور میں کالیج وغیرہ سکول میں بھی مطلب پارٹیسپیٹ کرتی تھی اس میں بھی میں نے ڈانس کیا ہے اس میں ڈرامے رول وغیرہ میں نے کئی ہے کافی ایزے موڈل طور پر پہ پہلا شو جو ریمپ شو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوا اور کس کمپنی کی طرف سے یہاں ارگنیزیشن کی طرف سے ہوا نہیں ہیدر آباد میں ہی ہوا تھا وہ اور وہی پارس پروڈکشن کی طرف سے ہوا تھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایزے موڈل طور پہ کام کرنا اور جو آڈینس ہیں لوگ جو ہیں کیسا ریسپانس دیتے ہیں آپ کو ریسپانس سے بہت اچھا ملے مجھے اور اب ظاہر ہے اب بندہ آگے بڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ترقی بھی ہو دیئے ظاہر ہے ذاتا جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے ہم نے پکس فوٹو دیکھیں تو اس حوالے سے جو آپ کی فیملی ہے اس کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ ظاہر ہے فیملی تو مجھے فل سپورٹ کرتی ہے ہر جگہ میرے ساتھ جاتی ہے اور ظاہر ہے جس میں مجھے شوق ہے تو مجھے سپورٹ ڈیو ایسی کرتی ہے وہ اچھا ذاتا جی اگر پرائیڈ پروڈیکشن کے طرف سے آپ کو ڈراموں کی آفر ہو تو اس سے صحیح میں کیا کیا لے کہ آپ ان کی آفر قبول کریں گے یا آپ کو شوق ہے یا اونی صرف مانڈلنگ کا مجھے مانڈلنگ کا تو شوق پہلے سے تھا لیکن اب میں ایکٹنگ کا بھی مجھے شوق ہوتا جا رہا ہے تو اگر اچھا روال ہوا تو میں ضرور کام کروں گی ان کے ساتھ بھی ذاتا جی بہت ساروں کے خواہش اور خواب ہوتے ہیں سپنے ہوتے ہیں کہ ہم مادل بنے ہماری پذیر آئی ہو تو جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دیں کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چانس نہیں ملتا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے چانس کیوں نہیں ملے گا اگر آپ محلت کریں گے تو ضرور ملے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو جس فیلڈ میں شوق ہو آپ اسی میں جائیں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی زور زبت اسی ہو کہ ہم اس میں جائیں نہیں جائیں جس میں آپ کو شوق آپ اس میں جائیں ذاتا جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے میں ابھی بی ایسی فائنل میں ہوں تو پڑھائی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی آپ کی اس مادلنگ سے اور شوز کے حوالے سے نہیں سٹیڈی کا میرا پروپر ٹائم ایک بنا ہوا ہے بلکل میرا ڈسٹرپ نہیں ہوتی میری اپنی اس فیلڈ میں میں الگ ٹائم دیا ہوا ہے سٹیڈی کا میں الگ ٹائم دیا ہوا ہے فائیف تو سکس آر میں اپنی سٹیڈی کو دیا ہوا ہے جارے جب سٹیڈی ہوتی تو میں اس کو ٹائم دیتی ہوں اور اس کا بھی میں الگ سے ٹائم نکال کے رکھا ہوا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنے جو نیو جنریشن ہیں خاص طور پر مادلنگ کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہو تو وہ دے دیں میں یہ کہوں گی اگر آپ کو شو ہوکے تو آپ ضرور آئیں اپلائے ضرور کریں کوشش کریں ضرور آگے آگے بڑھیں گے آگے اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیلڈ بڑی مشکل بھی ہے اور اس میں خاص طور پر بڑی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے تو کیا کہیں گی کہ ایسا ہے فیلڈ تو سب بھی ایسی ہوتی ہیں ظاہر ہے اگر آپ جس میں اچھا چلو گے تو ایسی لوگ بھی اچھے رہیں گے تو میں یہ کہوں گے کہ فیلڈ سارے اچھی بری ہوتی ہیں بس اس میں لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح میں ہوں زرتا جھاشمی دم نیوز بہت اچھا چینل ہے دم نیوز میں دم ہے دم ہے تو سامنے آو آپ نے مادل زرتا جھاشمی سے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہر فیلڈ اچھی ہوتی ہے آدمی کو خود اچھا ہونا چاہیے کیمرامین گلام حسین چانڈیو قاضی نازم دین کے ساتھ پارس ریاض دم نیوز موسیقی موسیقی